ناظرین آداب لازوال ہیر لائنس میں آپ کا ہیر مکتم ہے ڈالتے ہیں آج کی شہس ارخیوں پر ایک نظر ہمارے سامنے چیلنج ایسی مہارتوں پر کام کرنا ہے جو مستقبل میں مطالقہ رہے ہیں لگی سنہا آئی یو ایس ٹی کے دوسرے کنوکشن کی تقریب سے حطاب گریجویشن کرنے والے طلبہ گولڈ میڈل جیتنے والوں کو دی مبارک بات وزیر داخلہ امید شاہ کی مہار ایلی بیج میں چھوڑ کر کیوں چلی گئی جنتا ایم پی راجے سبا غلام علی کھٹانا اور ڈی ڈی سی چیئرمین جمہو بارک موشن بہدی کے لیے سٹیج پر نہیں تھی جگہ مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ نے سرنگر میں بریدان سٹیم کا سنگے بنیاد رکھا کہا جمہو کشمیر پولیس اہلکاروں کی شہادت ثبوت ہے کہ کشمیر کے لوگ کس کے لیے کھڑے ہند امریکہ شراکت داری سے دنیا 21 سدی میں بہتر ہو جائے گی وزیر اعظم نریدر موڈی جنگی جیٹ انجن تیار کرنے کا فیشلہ ہندوستان کی دفاعی شعبے کے سفر میں ایک سنگ مل ثابت ہوگا منیپور میں حالات معمول پر لانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں جاری ہیں اپوزیشن بروسہ کرے حکومت تشدد کو روکنے اور امن وامان برقرار رکھنے کے لیے بڑی تعداد میں سیکیورٹیٹ فورسز کو تائنات کیا گیا باجی سید مظفر حسین شاہ رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے سابزادے سید بشارت ہوں گے دربار شریف بروئی کے سجادہ نشین سید عرفان حسین شاہ نے برادران مریدین اور محبان کی مشاورت سے کیا اعلان چالیس میز کے بعد ہوگی دستار بندی مانیپور پر آل پارڈی میٹنگ محج رسمی ہے کانگرس پہلے وزیر آلہ کو سطیفہ دینا چاہیے اور وزیر آزم نرندر مہدیش مشلہ پر خاموشی توڑے ڈی جی پی کی صدارت میں مشتر کا آلہ سطح میٹنگ کی صدارت کی امرنات یادرہ کی سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ایس او پیز کی بہتر تفیم پر دیا زور زیلہ ترکیاتی کمیشنر پونچ یاسین محمد چوہدری نے ترکیاتی کاموں کی پیش رفت کا لیا جائزہ منصوبوں کی بروقت تقمیل اور میار کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کی تلقیل ایلو سی پر دراندازی کی کوشش ناکام تین پاکستانی دراندازوں کو گولی مار دی گئی خوچ سیاختی سیزن میں شہرہ پر ٹریفک کا مشکلہ سنگین ایل جی سنہا صوبائی افسران کا مہینے میں ایک بار خرز علاقہ دورہ یقینی بنائے ایم پی کھٹانا ایجاز جان کی قیادت میں وفد کی ڈی سی پونچ یاسین محمد چوہدری سے ملاقات پونچ کے لوگوں سے متعلق کامور پر تبادلہ خیال ڈیپٹک مش نے دیرانہ مسائل کو حال کرنے کی گندانی کرائی انٹرنیشنل لیمپک ڈے پر حاکی میچ شاملال حاکی کلب پونچ کی طرف سے جے کئی ایس سی کی ڈشٹرک یونٹ اور وائی ایس اس پونچ کے اشتراک سے نمائشی میچ شعبہ زالو جی گورنمنٹ ڈگری کاللج ڈوڈا نے گرین مارڈل ہائر سکینڈر سکول ڈوڈا میں ڈی بی اگاہی ورکشاپ پر کی آنے کا ایس اس پی کشتوار خلیل پسوال نے ایدل ازخاوہ دیگر تقریبات کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا لیا جائزہ آفسران کو کسی بھی ناخشکوار واقعے سے بچنے کے لیے خائل اٹ پر رہنے کی حدائی راشن بجلی ٹیکس کے خلاف ریاسی میں ڈی پی اے پی کا ایک چارج ڈی سی کو مطالبات پر مشتملی آداشت پیش کیا کہا مہنگائی نے غریب آدمی کو جنجور کر رکھ دیا ادھمپور قصوے میں این پی پی نے زبردست جلوس نکالا بجلی پانی کے بہران نے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کیا انتظامیاں بے بس اور غافل ساما ایم وی ڈی نے ٹرافک کے حلاف ورزی کرنے والوں سے تین شائر یا پچاس لاکھ رپے سے زیادہ کا جرمانہ وصول کیا بی جے پی کے سینئر قائدین نے اوٹریچ پروگرام کا کیا شروع قول جگل منعال بہت ودگران نے لوگوں کو موڈی حکومت کی کامیابوں سے آگاہ کیا وزیر حرجہ امور اور ثقافت مناغشی لیکھی نے کپوڑا کیا دورا کپوڑا میں زبردست خوبصورتی ہے سیاختی سرگرمیوں کے لیے وسی گنجائش مرکزی وزیر غریبوں کو مزید ازمائشوں میں ڈالے لیں انتظامیاں گریز کریں ممبر پارلیمنٹ کا دورا پنچ عوام مسائل کے حل میں اہم رول ادا کریں گے حاجی محمد اشرف چندی بار میں بازار کی چیکنگ کی گئی دکانداروں کو تجارتی نگے عویزہ کی ہدایات ڈی سی رجوری نے رجوری میں جل شکتی پی ڈی 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 اور پاور سیکٹر کے پرجیکٹوں پر پیشرفت کا مائنہ کیا ڈی 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 ایف کمیشنل نے سکیموں کی حسوسیات پر ڈالی روشنی سیکرریٹی سپورٹس کونسل نے روانسال کے سرگرمی کرینڈر کا جائزہ لیا ایم ایس ٹیڈیم میں جاری کھیلوں کے ٹورنمنٹ کا مائنہ کیا تنہاؤں کی ادم ادائیگی پر دھرم راج کنسٹر ایکشن کامپنی کے حلاف ایچ آج فوج کی جانب سے محکمہ سید کے اشراق سے جلہ رامبن کے موری مہو میں تبی ویٹنیری کیمپ کائنے کا سرنگر کے مقامی ہوتل میں تھیٹر فیڈریشن آف کشمیر کا ایک اہم جلاس ہوا منکت ڈیریکٹر ٹورزم آل انڈیا ریڈیو سرنگر کے پروگرام سربرا اور سیکٹری کلچر اکیڈمی سے ملاقات کو تھیٹر کے لیے ایک اہم پیش رفت دیا کر آ سخت ترین گرمیوں میں بجلی سپلائی میں بار بار خلل عوام کے لیے بائی سے پرشانی اسبان مجید اضافی بجلی بھیلوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا لیفٹیڈن گورنن انتظامیوں سے مداخلت کیا پی ہماری نئی نسل اردو کا پرچم لے کر سب سے آگے کہانی افسانہ نگاری شاعری اور مضبون نگاری میں نسل نو آج بھی پہلے پائیدان پر داکٹر قدسیان جم مدرس اسلام المشلمین بگوانپور میں تعلیم نوبالگان ٹیم کی آمد بچوں کا ولہانہ استقبال محدود وسائل کے باوجود طلبہ اور طلبات کی مسالی تعلیم تربیت قابل ستائش شہاب الدین خان حکومت جلد ہی پاسپورٹ سیوہ پروگرام کا ورجن دو شروع کرے گی جی شکل امریکی قانون سازوں نے تیوان کے ساتھ تجارتی معاہدے کی منظوری دے گئی حکومت پاکستان نے ملک کو بائنل قوامی سطح پر غیر متعلقہ بنا دیا امران خان کا بیان ٹی ٹی پی نے چین کے بی آر آئی منصوبوں کو نقصان پہنچانے کی دنکی دی وزیراعظم جنیدر موڈی مصر پہنچ گے سترات سیسی سے دو طرفہ امور پر باتشت کریں گے موڈی کا یہ مصر کا پہلا دورہ اور انیس سو ستانوے کے بعد مغربی اشیائی ملک کا دورہ کرنے والے پہلے ہندوستانی وزیراعظم